بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اپنے حس محمد خالد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خالد اوفیشل میں بات کرتا ہوں آج اعلیٰ کا این ایک سوئی قطر این ایک سوئی قطر جو کی این ایک سوئی قطر این ایک سوئی قطر جو کی سیاست پر مجیدہ سیاست پر میں پوچھنا چاہتا ہوں زین بخاری صاحب کے دو ترجمان ہیں یا زین بخاری صاحب ہے میں پوچھنا جاتا ہوں گردیز صاحب یا اس کے ترجمان ہے یا گردیز صاحب ہے میں پوچھنا جاتا ہوں نوازکار صاحب یہ اس کے ترجمان ہے یا وہ خود ہیں میں یہی سوال خدا یا اکشکر کے نار یہی سوال رہا ہوتارک محمود صاحب یہی سوال جو ہے اوورال تمام سیاستدانوں سے داروں اور ان کے تمام ترجمانوں ان کے تمام میڈیا ٹیم میمبرز ان کے تمام سپورٹران ان کے تمام مرکران اور تمام عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کا کوئی بھی بندہ چاہے وہ آپس میں کتنے بھی گروپس بن چکے ہوں کتنے بھی آپس میں ٹولے بن چکے ہوں کتنے بھی آپس میں اختلافات کا شکار ہوں کتنے بھی آپس میں تنازیات کا شکار ہوں لیکن یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریکی انصاف کبھی ہلکہ N64 جو مجیدہ سورہ ہے اس میں کبھی کسی بھی اقتدار میں آئی ہرگز نہیں اس کا جواب آپ لوگ کے پاس ہوگا کہ ہرگز نہیں تو پھر اس ہلکے کی جو برائیاں ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے انہیوں کے جو مسائل ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے اس alors کے جو محرومی ہیں ان کا مسائل ذمہ دار کون ہے اس ہلکے میں جو آئے تک بنیادی مسائل ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے اس حلکے کو جلا وارث چھوڑ گیا اس کا ذمہ دار کون ہے تو بیسیک ایک ہنام آئے گا جب مسئلدہ تیس ساروں سے اقتدار ہے وہا ہے ریاض پیدابہ صاحب میں ریاض پیتر صاحب آپ کو تیس سالوں میں کتنا فرنز ملا کہاں لگایا کیسے لگایا کیوں لگایا اس کا جواب کون دے گا اور ان کی جو مقامی کرنے چھوڑے ہوئے ہیں جو چوریاں چکاریاں کراتے بعد میں ہی انہوں سے پیسے لے کر انہوں کو چھوڑتے جاتا ہے اس کا جواب کون دے گا کیا ہی تھانا کلچر کو فروغ دے کر جو ہے ہمیشہ کتنا ووڈ دے جائیں گے یا اس بار بھی الکانیس جانٹ کی عوام اپنے آپ کو پدلے گی میرا یہ سوال عوام سے بھی ہے کیا ہم ہمیشہ کتنا اپنی بخرییاں اپنے لیلے چھوڑا کے بعد میں تھانا سے چھوڑا کے اپنے ہی پیسے ادا کر کے اپنے جانے پر واپس لے کے ان کو ووڈ دیتے رہیں گے کیا یہی پہلے بھائی اپنے آپ کو بدلو اپنے سوچ کو بدلو اپنے ضمیر کی آواز سنو چاچا ماما پھپا تایا پاپی کسی کے نام پر آپ ووڈ دینا بند کرو سوچ لو کہ اپنے تبدیلی لانی ہے تو پھر ایک نیا امیدوار اس ہلکے میں لے کے آو everything وہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے تو پھر تبدیلی آئے گی یہ نہیں کہ تیس سال تھے ازمایا ہوا چہرہ جو آپ کو ہر سارے ایک نائی چالگی تنا بے بھگوف بنانے جاتے اپنے بھیڑ اپنے شکنجے میں جو ہے گھیر رہے جاتے ہیں ان کے مقامی کرندے جو ہے اسے تو آپ کے بڑے ہی امدرد بن کے آ جاتے ہیں کوئی آپ کو زمینیں سستی دی رہا ہوتا ہے کوئی آپ کو سول یاد دلوارا ہوتا ہے کوئی آپ کے گھر پر سڑک نالی بنوارا ہوتا ہے تو میں نے جب سے اقتدار سوال ہے میری عمر تقریباً بائیس سال ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ریاض پیزار صاحب نے ہمارے لاحلقے میں جو ہے تو کوئی ترکیاتی کام کریا کوئی نالی سڑک بنوائی ہو ہاں سولنگز بنی تھی وہ ہمارے ہی جو کہ خالق شاہ صاحب انہوں نے بنوائی تھی تو ریاض پیزار صاحب اس تمام حلقے کے ذمہ داران آپ ہیں اس کے تمام مسئل کے ذمہ داران آپ ہیں